بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام ابو جہل وہ بدبخت قافر تھا جس نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ دیا پیرون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی بہت گندی موت مرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ جنگ پتر کا میدان لگا ہوا تھا کہ ماز اور ماوز رضی اللہ علیہ مجمعین میرے پاس آئے انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے میں نے ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے انہوں نے کہا چچا جان اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت ہی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہیں اس لئے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کا ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا حضرت ماز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کار دیا پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا جب بازو نے مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے ہی جدا کر دیا حضرت ماز رضی اللہ عنہ حفظ مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا جسے ابو جہل کے جسم سے خون کے فبارے جاری ہو گئے ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کے درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں بھی ان میں شامل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر ایک نشان ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت میں شامل تھے اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھی ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تو وہ اس کی وجہ سے زمین پر گر پڑا اور ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا زخم تو خیر ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی اس کے گھٹنے پر موجود ہے یہاں اب مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کا دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ مجھے ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسے لے رہا تھا اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئے نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے میں نے اس کی گھٹن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ گلزریل اور خوار کر کے رکھ دیا ہے ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں زلط والی کیا بات ہے میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لئے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جہم میں فتح کن کی ہوئی میں نے کہا اس جہم میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی پھر اس نے کہا اے ابن مسعود چروہے تو بہت ہی اونچی جگہ پہ پہنچ گئے دوسرا کال یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا مجھے کوئی قتل کر گیا ہے ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے اے اسلام کے بدترین دشمن تم تو فیرون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو فیرون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن وہ یہ پیغام دے گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار سے ہی ابو جہل کا جسم اس کے سر سے جدا کر کے رکھ دیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا سر جسم سے جدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتو ہے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لیں ابو جہل کا سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے بڑا خطرناک اور ظالم فیرون ہے ہر امت میں ایک فیرون ہوتا ہے جبکہ میری امت کا فیرون ابو جہل تھا اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بد وقت ہلاک ہو گیا روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کی چوبیس سرداروں کو ایک کوئے میں پھینک دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کوئے پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی آقا نامداد نے کوئے پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کوئے میں پھینکی گئی لاشو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا کہ اے بجہل بن حشام اے اطبہ بن ربیہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کونے میں پھینکی گئی لاشوں کے نام دے اور فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کائنات کا وعدہ پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیا کیا تم نے اپنے خداؤں اور بتوں کا وعدہ سچ پایا میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں سے کس طرح باتیں کر رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی لیکن یہ سب کچھ سن رہی ہیں امام تبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی اور دوسری لوگوں نے مجھ سے دوستی کی تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا اور دوسری لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی سمجھا تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دین لیکن دوسری لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا جزاکاللہ